حل کرو سیاسی قیدیوں کو رہا کرو نظمان پندیت کے قاتلوں کو پیش کرو نظمان پندیت کے قاتلوں کو پیش کرو سرکاری دہشتگردی بند کرو گرفتاریاں بند کرو ہمارا کشتوار سنیتر روڈ ہے ہمارا جنلے دو بنائی گی اور اس کے علاوہ جو ہمارا گلمرد نگلد روڈ ہے یا گلمرد نگلد روڈ ہے اگر آپ اس پر وہ پیسہ خرش کریں وہ پورا جمعہ کشمیر ایک بن جائے گا اور آپ کو دربار ملکی ضرورت نہیں پڑے گی سنیتر کو پرنج کیپٹل بنائیں جب یوپی میں ایک ہی کیپٹل ہے تو یہاں پر دو کیپٹل کیا ہوں ایک دوسرا ہمارا آج کے پروٹسٹ کا یہ مقصد ہے کہ آپ نے دیکھ لیا کس طرح یاسین ملک باپ کی جو اتحار جیل میں بند ہیں چاہے آیاز اکبر صاحب ہوں علتا فونتوش ہوں زہر وٹالی ہوں جتنے بھی ہیں انہیں عدالتی پروسس کو چلنے دیا جا رہا ہے اور صرف ہر طرح سے کشمیڈیو کو ستایا جا رہا ہے بیلانی صاحب کے پوتے کو وہاں تک بلایا جا رہا ہے ہم سرکار سے کہنا چاہیں گے کہ ایسی حربوں سے کشمیڈیو کے ہوسے پس نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ جس طرح آپ نے دیکھا رزوان پرنجس کا آپ نے دیکھ لیا کھانے پر بلایا گیا اس کے بعد مات تارچر کر کے اس کو شہید کیا گیا اور پھر کس ناپاک طریقے سے پولیس کے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ وہ وہاں سے باغنے کی کش کر رہا تھا ہم آج کے پروٹسٹ کے ذریعے گورنر صاحب تک یہ بات پرچھانا چاہتے ہیں کہ خدا کے باسطے رزوان پرنجس کے قتل میں جو بھی لوگ ملوث ہیں آپ ان کو پوری طور سے قانونی سیکنڈی میں لائیں اور آخر پہ ایک طرف گورنر آج دوسری طرف سڑکوں کا حال دیکھیں بجلی دیکھیں پانی دیکھیں سکول میں اساجہ دیکھیں کہیں کوئی چیز نہیں ہے ان چیزوں کی طرف موجود دلانے کے لیے آج کا ہمارا پانی دیکھیں اب آج ایسے بات دیجئے